بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے زیادہ ہی سالوں اس سے ڈی ہائیڈریشن کا بھی خطرہ ہوتا ہے درجہ دیل ہربل عدویات سے پائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ گھریلو نویت کی عدویات ہیں ہلکہ اسبگول دو چمچ یا کموں بیش دہی پر ڈال کر استعمال کریں بہتر نصائج کے لئے اس میں روغن دیتون بھی ملا سکتے ہیں تخم بالنگو ایک تا دو چمچ یا کموں بیش رات کو پانی میں بگو کر رکھیں صبح لسی میں ملا کر اچھی طرح پھینٹ کر ٹھنڈا کر کے استعمال کریں لسی کے علاوہ کسی شربت مثلا شربت بذوری یا شربت بنفشہ یا شربت روح افضا وغیرہ بھی ملا سکتے ہیں یہ حسب موسم حسب طبیعت سارا کچھ اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں گلکاند حسب ضرورت نیم گرم دود کے حمرہ استعمال کر سکتے ہیں حاملہ اگر واش روم جانے سے تھوڑی دیر پہلے اپنی انگلی کی مدد سے اپنی انگلی کی مدد سے مقد میں خودی پیزلین یا سادہ تیل لگا لے تو اسے بہت فائدہ ہوتا ہے حاملہ ہرے پتے والی سبزیاں پھال سلاد دودھ دہی انڈا خوشک میواجات انچنے موٹے آٹے کی خوشک روٹی وغیرہ کا استعمال باقاعدہ کرتی رہے تو اس سے قبض نہیں ہوتی چہل قدمی کو معمول بنائیں چہل قدمی یا گھر کا مناسب کام کار جس کو جاری رکھیں یہ بالکل نہیں چھوڑنا لیکن جو زیادہ وزنی کام جس میں وزن اٹھانا یا زوردار کام کرنا اس سے احتیاط برتی جائے اگر چہل قدمی اور گھر کا جو مناسب کام کار جائے اس کو جاری رکھا جائے اور آخر وقت تک جاری رکھا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کھانا خوب حضم ہوتا ہے اور بھی بہت سے فوائد ہوتے ہیں گیس اور قبضے افاق کا رہتے ہیں ایک ہومیوں دواز اس کا نام لوزی ہے کمال ہومیوں لائب کی بنی ہوئی ہے حاملہ کی قبض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں حاملہ کے دیگر وارض مثلاً حاملہ کی کیا ہے کون کی کمی پیٹ کی گیس اٹھراو وغیرہ کے بارے میں ہمارے دیگر پروگرام ملازہ فرمائیں اور ناظرین سیابی گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام نیکی وسط کا جاریہ کی خاطر دوسروں سے شیئر کریں